اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سال کا میں آپ کو بتاتا ہوں صرف اس سال کا صرف امریکہ میں ویلنٹائنز ڈی پہ 26 بلین ڈالرز یعنی کہ 26 ارب ڈالر خرچ کیے جائیں گے اور ان میں سے بہت سارا اماؤنٹ خرچ کیا جا چکا ہے اور یہ پچھلے سال سے دو ارب ڈالر زیادہ مالیت خرچ کی جا رہی ہے ویلنٹائنز ڈی پر پچھلے سال تو 24 ارب ڈالر خرچ کیے گئے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اماؤنٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کو یہ کمپنیاں فروغ دے رہی ہیں کیونکہ ان کے پیسے بن رہے ہیں وہ کمپنیاں جن کے دیوالیاں نکل گئے تھے جن کی چیزیں کوئی خریدنا نہیں تھا انہوں نے ان چیزوں کو زیادہ بڑھ ہوا دیا ہے مثال کے طور پر ہال مارک اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ٹائم پر بہت سارے پرموشن رن کیے جاتے ہیں بہت سارے پروڈکٹس آپ کو جو ہے وہ للچائے جاتے ہیں کہ آپ انہیں خریدیں اور پھر خرید کر دیں اور پھر عورتوں کی طرف سے خاص پریشر جو ہے وہ بنتا ہے بیویاں شہروں سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ ویلنٹائنز ڈے کے اوپر کچھ الگ کریں گے کچھ نیا کریں گے کچھ ڈیفرنٹ دیں گے پہلے تو صرف اینیورسری ڈے کے گفت ہوتے تھے اب وہ ویلنٹائن ڈے کا بھی گفت ہوتا ہے اور نہ دینے کے اوپر جو ہے ایک عجیب سی ایک رد عمل ہوتا ہے یعنی یہ تمام خرافات گھروں میں داخل کی گئی ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے محبت سے پیار سے ان کو خامخہ میں ایموشنل بلیک میل کا ذریعہ بنایا گیا ہے اور ان کی اگر آپ پیچھے جائے نا ان کی اصل بھی کوئی نہیں ہے ان کی اصل کے اوپر سوائے کہانیوں کے اور کچھ نہیں ہے مقصد یہاں پہ at the end of the day کیا ہے پیسہ 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 اور پیسہ اگر آپ بھی بزنس minded ہیں اور آپ کو بتا چل جائے کہ ایک بزنس opportunity آ رہی ہے آپ بھی اس کو فروغ دیں گے کیوں نہیں دیں گے آپ marketing پہ پیسے لگائیں گے اس کی sale پہ پیسے لگائیں گے آپ اس کی production پہ پیسے لگائیں گے آپ make sure کریں گے کہ supply chain اس کی بالکل ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے ہو سکتا ہے آپ جا کے اپنی پوری supply chain buy کر لیں آپ کوشش کریں گے کہ کم market میں کچھ نیا آئے competitive advantage جو ہے اس کو آپ exploit بھی کریں گ اپنی آپ weaknesses کو ختم کر کے اپنی strengths کو پہ concentrate کریں گے threats کو eliminate کریں گے یا overcome کرنے کی کوشش کریں گے opportunities نئی نئی دیکھیں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں business world کا حصہ ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے زیادہ دیندار یا کم دیندار ہونے سے اب سوال آتا ہے کہ valendine day کو جو اتنی زیادہ اس سے منایا جاتا ہے تو میں نے آپ کو اس کا reason بتا دیا کہ اس کے پیچھے پیسہ لگا ہوا ہے اور ایک hype create کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو mentally train کیا گیا ہے brainwash کیا گیا ہے school life سے میڈیا کے ذریعے celebrities کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان celebrities کی ایک بہت زیادہ following ہے تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ان celebrities نے آکے ٹی وی پر اپنے social media accounts پر یوٹیوب میں ایڈز میں مختلف جگہ پر اس چیز کو promote کیا ہے تو definitely ان کے followers جو ہیں وہ تو blind followers ہیں وہ اس راہ پر چل پڑتے ہیں اور یہ پھر دیکھتے تھوڑی ہے ہمارے مسلمان کہ آیا اس کی گنجائش بھی ہے کہ نہیں ہے بس ایک میار بنا لیا ہے اور اگر آپ بات کریں تو آگے سے آپ کو کہتے ہیں آپ کو کیا خبر آپ لوگوں کو ہر چیز کے ساتھ مسئلہ ہے ہر چیز میں آپ لوگ کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال لیتے ہیں کہ یہ منع ہے وہ منع ہے تو بھئی سارا سال اپنی بیوی کو تم توفہ دو اسی دن خاص کر کی کیوں دیتے ہو اسی دن خاص کر کی کیوں دیتے ہو بھئی یہ خاص کرنا تو کوئی چیز ہے نہیں نا اور اس کے اندر جس کے اندر ایک اور مذہبی پیشواہ کا رنگ بھی داخل ہو گیا ہے تو کسی اور مذہبی پیشواہ کو امپورٹنس دینے والی بات ہو گئی ہے حالانکہ تمہارے پاس تو دین حق موجود ہے تم تو اسلام کے ماننے والے ہو تم تو اسلام پر کاربند ہو تو تمہیں کیا ضرورت کہ تم غیروں سے چیزیں آریتن لیتے پھرو کیا تمہیں خوشی کے لمحات بھی گزارنے کیلئے غیروں سے ڈکٹیشن لینی پڑے گی کیا غیر تمہیں ڈکٹیٹ کریں گے کہ کس دن کب بیوی کو کیا دینا ہے اور آپ جو ہے ان کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں دیکھیں ہر سال چودہ فروری کو دنیا کے مختلف حصوں پہلے ہم کہتے تھے کہ بالخصوص مغربی ممالک اب ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری دنیا جہاں جہاں لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور وہ اس کو دے سکتے ہیں اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ چوری چکاریاں کر کے بھی اسے کر رہے ہیں تو ویلنٹائن ڈے منانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اس موقع کو محبت کا کوئی دن منا لیتے ہیں تو کوئی یہاں پہ کیک دے رہا ہے کوئی پھول دے رہا ہے کوئی توفے بھی دے رہا ہے اور یہ سب کچھ نصرانی پادری کرسچن پادری تھا ویلنٹائن اس کی یاد میں ہوتا ہے جس کے نام سے اس دن کو محصوم کر دیا گیا ہے اچھا آداد و شمار کے اس بار سے اگر آپ دیکھیں نا تو اس دن صرف اگر آپ یہ جو گریٹنگ کارڈز ہوتے ہیں نا یہی کوئی پندرہ کروڑ سے بھی زیادہ گریٹنگ کارڈز صرف اس دن ایکسچینج ہوتے ہیں اس سے آپ اندازہ کریں کہ صرف گریٹنگ کارڈز کی یہ مارکٹ ہے تو فلاورز کی کیا مارکٹ ہوگی اور گفٹ کی کیا مارکٹ ہوگی اور پھر ہوتیل انڈسٹری جو چل رہی ہے کہ بھی ریسٹران میں جا رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ ایک الگ انڈسٹری ف کیا کہانی ہے اس کے اندر کہانی نہیں سر کہانیاں ہیں آئیے آپ کہانیاں بتاتے ہیں خود ان کو پتا نہیں ہے کہ کہانی اصل میں کیا تھی کیونکہ بیسکلی اس ای بزنس اپرچنل تو تو کیتھلک چرچ ہے اس کی اپنی تاریخ میں کم از کم اس کی تین مختلف لوگ ہیں جن کے ساتھ اس کہانی کو چھوڑا جاتا ہے تو بیسکلی اس کی بنیاد جو ہے وہ کیتھلکس کرسچن میں بھی کیتھلکس کرسچن میں اچھا وہ تین افراد جو ہیں ان سب کے نام یا تو ویلنٹائن تھے یا ویلنٹینوس تھے اور ان تمام ہی نے اپنے نظریات اور اصولوں کی خاطر جان دے دی یعنی اس طرح آپ کو ڈرامٹائز کر کے یہ چیز بتائی جاتی ہے اچھا اب دیکھیں اس میں پہلی داستان کیا ایک داستان یہ ہے کہ تیسری صدی عیسوی میں جب رومی بادشاہ کلاوڈیوس کو جنگ کے لیے لشکر تیار کرنے میں مشکل ہوئی تو اس نے وجوہات پتہ لگانی شروع کی کیا وجہ ہے کہ کلاوڈیوس جو ہے وہ اپنے آرمی جو ہے اس کی جو گول ہے اس کو فلفل نہیں کر پا رہا اتنے لوگ نہیں آ رہے تو پتہ کرنے پر انیلیسس کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ شادی شدہ لوگ اپنے اہل و عیال اور گھر بار چھوڑ کر جنگ میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے جناب شادی پر ہی پابندی لگا دی لیکن ویلنٹائن پادری نے شاہی حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف خود خفیہ شادی کر لی بلکہ اور لوگوں کی شادیاں بھی کرانے لگا جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کیا اور چودہ فروری کو اسے پھانسی پہ چڑھا تاہم دیگر داستانی یہ بتاتی ہے کہ ویلنٹائن کو اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ اس نے مسیحیوں کو رومیوں کی جیلوں سے فرار کروانے میں مدد اور یا اس میں کوشش کی تو جہاں ان مسیحیوں کو مارپیٹ اور تشد کا نشانہ جہاں پر بنایا جاتا تھا تو اس نے ہی ہیلپ دیم سکیپ فروم دو پریز اچھا اب اس کے اندر دیکھیں جی دو کہانی آگئی نا اس میں ایک تو یہ کہ شادیاں کروانے کے چکر میں اور دوسرا یہ کہ جیل سے بھگانے کے چکر میں اب آجا ہے اس جیل میں قید پادری ویلنٹائن کو قید خانے کی جیلر کی کم عمر بیٹی سے عشق ہو گیا جو جیل میں سے ملنا آیا کرتی تھی فانسی پانے سے پہلے اس نے جیلر کی بیٹی کو خط لکھا جس کے آخر میں لکھا تمہارا ویلنٹائن یہ واقعہ چودہ فروری دو سو ستر عیسوی کا ہے یہ طریقہ بعد میں محبت کرنے والوں میں رواج پا گیا اور وہ آج تک اس دن محبت کے اظہار کے لیے کارٹس کا تبادلہ کرتے ہیں تو یہ کہانیاں جو ہیں یہ گردوں پیش کر رہی ہیں اور یہ کہانیاں جو ہیں یہ یوز بھی ہوتی ہیں انہیں بار بار آپ کو باور کروا کر یاد بھی کروایا جاتا ہے اور یہ کہانیاں دو سو ستر عیسوی سے لے کر اب سے ریسنٹلی تک سترہ سو سال تک کہیں چھپی بھی تھیں یہ اقدم منظر عام پر آئی ہے اچھا بعض لوگوں کی نزدیک محبت کرنے والے پریمیوں کا دن منانے کیلئے چودہ فروری کی تاریخ اس لیے متعین کی گئی کہ یہ ویلنٹائن کی موت کا دن ہے تام ایک دوسری روایت کے مطابق اس کو فروری کے میڈ میں یعنی وسط میں منانے کی وجہ یہ ہے کہ رومی پندرہ فروری کو اپنے ایک دیوتا لپرکیلیا کے نام پر ایک سالانہ میلے کا انعقاد کیا کرتے تھے لہٰذا چرچ نے اس تاریخ کو ایک نئی مناسبت کے ساتھ مربوط کر دیا اور اسے دیوتا کے تصور سے آداد کر کے مسیحی پس منظر میں اسے زب کر دیا روایت کے مطابق قلوپرکیلیا میلے میں لڑکیوں کے نام ایک برتن میں ڈال دیا جاتے تھے اور مرد بغیر دیکھے جس لڑکی کا نام نکالتے تھے وہی ان کی ساتھی بن جاتی اور بعض مرتبہ تو جیون ساتھی یعنی کے شریک حیات بھی بن جاتی اسی طرح پانچویں صدی عیسوی کے اختتام پر اس تہوار کو چرچ کی جانب سے یعنی کلیسہ کی جانب سے ممنوع قرار دے دیا گیا کہ یہ تو رومیوں کا تہوار ہے اور پاپا روم پوپ گلاسیس نے چودہ فروری کے اس بےہودہ تہوار کو ویلنٹائن ڈے میں تبدیل کر دیا اگرکہ داستانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ویلنٹائن نے سب سے پہلے محبت کا رکعہ بھیجا لیکن عوامی سطح پر محبت کی عبارتیں تحریر کرنے کا رواج اب سے صرف چھے سو سال پرانا اس حوالے سے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر معلوم سب سے پرانا کارڈ وہ قصیدہ ہے جو چودہ سو پندرہ میں فرانسی شاعر شارلز ڈیوک آف آرلینس نے اپنی بیوی کو اس وقت لکھا جب وہ لندن ٹاور میں قید اینیوے کہانیاں ہی کہانیاں ہیں کہانیاں ہی کہانیاں the bottom line is at the end of the day it's a business opportunity at the end of the day it's a money making opportunity پیسے کا چکر ہے میرا بھائی دھنڈا ہے سب دھنڈا ہے گندہ ہے پر دھنڈا ہے don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri